سندھ کے ڈاکٹرز نے سندھ کی وائی ڈی اے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے مطالبہ کر دیا ہے کہ نیجی ہسپتالوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا جائے یہ تحویل میں لے کر کیا کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت وائی ڈی اے کے سیکٹری جنرل محبوب علی نوناری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ مطالبہ کس بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے ڈاکٹر آپ ویلکم ٹو در شو ڈاکٹر محبوب میری آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر آپ مطالبہ کیا گیا ہے وائی ڈی اے کے جانب سے کہ نیجی ہسپتالوں کو پرائیوٹائز کر لیا جائے نیجکار کر لیا جائے یا یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے مطالبہ ہے مستقل بنیادوں پر یا آپ یہ ٹیمپریریلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم نے کچھ دنوں پہلی یہ مطالبہ کیا تھا جتنے بھی پرائیوٹ آسپیٹلز ہیں پرائیوٹ ہوتلز ہیں سب کو نیچنلائز کیا جائے تاکہ یہ جو بڑی وبا جو انٹرنیشنل بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس میں سب لوگوں کا سب کی ہیزی علاج ہو جائے ہم نہیں چاہتے کہ فاریور پر زندگی یہ نیچنلائز کیا جائے یہ صرف ابھی اس وبا کی وجہ سے جہاں جس ملکوں پہلے بھی ہم بات کریں اسپین اٹلی جہاں باہر ملکوں میں بھی انہوں نے باہر کیٹو پرائیوٹ آسپیٹلز پہ ان کو نیچنلائز کر دیا تھا تاکہ ایزی دی لوگ اپروس کر سکیں جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں پبلک ہیں پرامیڈیکل ہیں نرسز ہیں ان کو اچھا میار کا علاج دیا جائے تو ڈاکٹر محبوب آپ اس وقت علاج کر کے رہے ہیں جو پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ویکسین کوئی تیار نہیں ہوئی آپ انہیں کیا میڈیسن دیتے ہیں کس طرح انہیں ٹریٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک مت ہے کچھ ہمیں بتائیے کہ جو لوگ ہسپتال آتے ہیں سوائی وینٹری لیٹر کے کوئی اور علاج بھی ہے آپ کے پاس ان کے لیے کوئی اور علاج نہیں ہے جس سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنا ہے آپ کو پین کلر دینی ہے بخار کی دوائیں دینی ہے کچھ ملٹی وٹائمنٹ دینے ہوتے ہیں کیونکہ اس بیماری میں انیشل آپ کو سمٹوم نہیں ہوتے کچھ مریضوں کو سمٹوم ہوتے ہیں کچھ کو نہیں ہوتے جن کو سمٹوم ہوتے ہیں ان کو سانس کی سانس لینے میں مشوار ہوتی ہے پھر ان کو ہم لوگوں کو ہم وینٹریلٹر پر شپ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس بہت وینٹریلٹر کم ہیں حکومت میں آپس میں لڑ رہی ہیں صوبائی وفاقی آپس میں سیاست کر رہی ہیں پبلک اور ہیلتھ ورکرز ہمارے سفر کر رہے ہیں کوئی جیسے ڈاکٹر سرکان کا جو واقعہ ہوا تھا اتنا بڑا پروفیسر جس نے پوری زندگی اپنی خدمت میں پیش کی آخر میں ان کو کیا ملا جہاں فون کر رہے ہیں وہ ہمانے ایمبولس میں گھوم رہے ہیں پرائیوٹ آسپیٹل کو لینے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری سندھ گورنمنٹ جو ہے پرائیوٹ مافیا کو آگے کر رہی ہے انڈس کو آگا خان کو وہ ان کو چاہیے کہ اپنے پرائیوٹ گورنمنٹ آسپیٹل کو دکٹر محبوب یہ بہت بڑا الزام لگا دیا آپ نے آپ نے کہایا کہ سندھ حکومت پرائیوٹ مافیا کو پرائیوٹ ہسپتالوں کو پرموٹ کر رہی ہے ہاں میں کہوں گا کیونکہ شروع میں جب یہ جو کورونا کا جو آیا تھا اس میں ہمارے سی ایم سندھ نے ڈاکٹر انڈس کے جو ہیڈے وہ اور آگا خان کی جو ہیڈے ان کو لے کے پرس کنفرنس کی تھی کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ گورنمنٹ آسپیٹلز پروموٹ کیونکہ نہیں جا رہے گورنمنٹ آسپیٹلز کو آپ ویل ایکویمنٹ کرو وہاں آپ ہیلس ورکرز کو ٹریننگ دو ہیلس کیر کمیشن کو آپ پروموٹ کرو اویرنس پروگرام چلاو جو بھی ہمارے دہی اسپتال ہیں ڈسٹرکس ہسپیٹلز ہیں ٹرشری کیر ہسپیٹلز ہیں آپ ان کو پروموٹ کرو تاکہ یہ اتنی بڑی وبا آگئی ہے اس میں ہماری پاس فیسلیٹیز نہیں ہوگی تو ہم کیسے مو دی پھائیں گے رکٹر محبوب یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک صوبے کا ہیڈ جس کے انڈر ہیں تمام تر سرکاری اسپتال وہ پرائیویٹ ہسپیٹلز کو پروموٹ کیوں کرے گا کیا وجہ اگر نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے شاید میں اب اس میں تو اگر پیچھے پورا سب دیکھا جائے تو بندہ اگر دیکھے گا تو اس میں ان کی مافیاں ہیں جو ان کے ہی لوگ کھلا رہے ہیں انجیوز کو یہی پروموٹ کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس جو سنجھ میں کام کر رہی ہیں پی پی اچھ آئے آئی اچھ آئے مرس یہ جو کام کر رہی ہیں انہوں نے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا منیجمنٹ کی ہے دیکھنے دسٹرک ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کو یہ پروپر پی پی نہیں دے پائے انجیو ہسپیٹل جو ڈاکٹرز ہیں آپ زبردرتی بھی تو ڈاکٹر محبوب کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے سندھ حکومت کو اب یہ جو اس میں کافی لوگ جو ملے ہوتے ہیں کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے جو نہیں کرنا چاہتے وہ فائدہ اٹھانے کی بوشش تو کریں گے ظاہرے تو ڈاکٹرز آپ کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ حکومت آپ کے اوپر اعتماد نہ کرتی ہو وہ سمجھتی ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہسپیٹل ہیں وہاں پر زیادہ قابل ڈاکٹر ہیں اور سرکاری اسپطالوں کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ بس میڈل کلاس ہی ہیں یہ تو وہی بات ہو گئی نا گھر کی مرکی دال کے براغر لابر آپ اپنے ڈاکٹروں کو اعتماد کر کے ان کو فیسلٹی دو دیکھیں کیسے پرومورنگ ہوتے دیکھو ہم نہیں کہتے ہیں ہم نہ سیاست چاہتے ہیں نہ ہم کسی کو تنقید کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پروپر منیجمنٹ دو جس میں پبلک بھی سفر نہ کریں ہمارے ہیلس ورکر سفر نہ کریں اور جو پرائیویٹ آفپیٹلز ہیں جن کے پاس بھی فیسلٹیز ہیں وہ انیشنلائز کی جائیں تاکہ ہر کوئی بندہ فائدہ اٹھا سکے اچھا ڈاکٹر آپ آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ سرکاری ہسپتال کے اندر اگر ایک شخص ایک دن رہتا ہے اور پرائیویٹ ہسپٹل کے اندر ایک دن رہتا ہے تو اخراجات کے اندر کتنا فرق آ جاتا ہے دن رات کا فرق آ جاتا ہے کیونکہ جو کہ گورنمنٹ میں ہر چیز سری ہوتی ہے آپ کا ایڈمیشنس ایمرجنسی سے لے کے پورا خرجہ دوار کے ایک سراجات سب سری ہوتے پرائیویٹ کا جو ہے وہ ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے کچھ لوگ جو پرائیویٹ ہنجل نے کھولے ہوئے وہ پیشنس کو کیر بھی دے رہے ہیں اپنا پیزنس بھی چلا رہے ہیں یہ جو ونٹری لیٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر عمومی طور کے اوپر ایوریج اس کا کتنا رینٹ لیا جاتا ہے ونٹری لیٹر کے اوپر مریض ڈالتے ہیں تو پر ڈے کیا چارج کرتے ہیں کچھ آئیڈیا ہے چھوٹے سے بڑے سینٹرز ہیں چھوٹے سینٹرز پانچ سے دس ہزار بیس ہزار بڑے سینٹرز تیسے چالیز ہزار ونٹ کے سیٹرز جی جی